اسلام علیکم کریکر لیورز ویلکم جو سیکلین مشتاک شو ویسٹن ڈیز نے دوسرا ٹی ٹوانٹی انڈیا کے خلاف جیت لیا ہے پہلا انڈیا جیتی دوسرا ویسٹن ڈیز جیتی پہلے میچ میں آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس ویرات کوہلی کی اکیلہ ہی سنگل ہینڈلڈ میچ جیت کے لے کے گیا بہت بڑا ٹوٹل تھا اور بہت ہی آسان لگا ویرات نے جو بیٹنگ کی ایسا لگا کہ کرکٹ بہت آسان ہو گئی ہے اور بہت ہی ایزی چیز کیا اور بڑا یعنی ایسانی لگا کہ بہت زیادہ شوٹس ماری یا بہت ہی زیادہ مشکل کا سامنا ہوا پروپر کرکٹ کھیلی اور بڑی آسانی سے جو ہے وہ ٹی ٹوانٹی اپنے نام کیا دوسرے میں دوسرا جو ٹی ٹوانٹی ہوا آج اس میں میں بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا پولارڈ کو ٹاوس جیت کے بالنگ کی سیمنز جو فل سیمنز ہیں جو ان کے ہیڈ کچھ ہیں تینک ٹینک میں آئی ٹینک انہوں نے بھی کنڈیشن کو بڑے اچھے طریقے سے ریڈ کیا پولارڈ نے ٹاوس جیت کے بالنگ کا فیصلہ کیا یہ بہت ہی اچھا فیصلہ تھا بہت اکل مندانہ فیصلہ تھا ویسٹ انڈیز کی ایک کلاس ہے وہ جب بھی ٹی ٹوانٹی کرکٹ کھیلتی بہت انجوائی کرتی بھنگڑے ڈالتی انجوائی کرتی مزے کرتی ہے ریگارڈلس کیسی سیچویشن ہے رنز چیز کرنے ہیں یا پہلی اننگز میں ٹوٹل سیٹ کر کے دینا ہے انجوائی کرتے ہیں بالنگ کرتے ہوئے فیلڈنگ کرتے ٹی ٹوانٹی لگتا ہے کہ ان کے مزاج کی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں یہ اتنا انجوائی نہیں کرتے ہیں تو ٹی ٹوانٹی جو ہے وہ ان کی گیم لگتی ہے ان کے مزاج کی گیم لگتی ہے یہ اس میچ میں ویسٹ انڈیز جو ہے بہت ہی ایزی وینڈ ان کے لیے ہوئی ڈیو بھی تھا ویکٹ بھی بہت فلیٹ تھی انہوں نے جو بالنگ کیے پہلے اور جو تین کھلاریوں کو آؤٹ کیے میں یہ سمجھتا ہوں جو آہ جو انڈین کرکٹ ٹیم کی جو کمر توڑی ہے وہ تین کھلاریوں کو بہت جلدی چیپلی آؤٹ کر لیا روید شرما ویراد کھولی اور کیال راہل تینوں ٹاپ کلاس کھلاری اور ان کو انہوں نے چیپلی آؤٹ کیا اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فورٹی فور گین جو ہیں وہ انہوں نے ڈاٹ کی ہیں فورٹی فور بالز ڈاٹ کی ہیں انہوں نے اور یہ بہت کمال کیا ویسٹ انڈیز نے تین کھلاریوں کو بھی آؤٹ کیا اور فورٹی فور ڈاٹ بال کیے یہ چار ایسے کی پوائنٹ تھے جس کی وجہ سے انڈین ٹیم جو ہے وہ آہم ون سیمنٹی پہ ڈھیر ہوئی یعنی ون سیمنٹی کا ٹوٹل دیا انہوں نے اور آہم میں یہ سمجھتا ہوں تیس پہ تیس رنز اور کر سکتے تھے اگر وہ تین کھلاری جلدی آؤٹ ہو بھی گئے ڈاٹ گیندے اتنی زیادہ نہ ہوتی آہم تو پھر بھی شاید چانسز تھے کہ یہ دو سو کے قریب یا دو سو رنز بنا لیتے اور اگر یہ کھلاڑی ہوتے تو یہ دو سو پندرہ بیس تک چلے جاتے اگر یعنی کیال راہل ویراد کھولی اور رہیت شرما یہ بھی بیٹنگ کرتے اور ذرا تھوڑا سا ویسٹ انڈیز بالرز کو ذرا مزا جگھاتے تو یہ دو سو پندرہ بیس تک لے جاتے مگر فورٹی فور ڈاٹ بالز ہیں بہت زیادہ ہیں پہلی اننگز میں آہم ویسٹ انڈیز کی بالنگ نے کمال کیا ہے آؤٹ بھی کر کے دیئے اور ڈاٹ بال بھی کریئٹ کی ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو ہے انڈین ٹیم کے اوپر گرپ آگئی ان کو ان کو کنٹرول کر لیا بعد میں جو بیٹنگ کی گئی ہے لینن سمن نے بہت ہی اچھی پرفارمنس دی ہے بہت ہی منجے ہوئے کھیلاری ہیں اور ذمہ داری سنبھالتے ہیں اور ذمہ داری لے کے کھیلتے ہیں انڈین بالنگ جو ہے وہ سٹرگل کرتے ہوئی نظر آئی ہے وہ بڑی آسانی سے یہ ٹوٹل جو ہے آہ ویس انڈیز نے چیز کر لیا آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلدیب یادیب کو چانس دینا چاہیے آہ وہ ایسا بولر ہے آہ شاید اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا فیورٹ بھی ہے اس کے اندر کلاس یہ ہے کہ دونہ طرف ٹرن کرتا ہے اور بہت اچھی ٹروجیکٹری سے بال کرتا ہے آہ وہ گیم چینجر بولر ہے میچ مینر ہے آہ زیادہ دیر تک ایسے بولر کو باہر نہیں بٹھانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو چانس دینا چاہیے آہ خاص طور پر شارٹر ورزن میں ٹی ٹونٹی میں آہ جو ٹیم بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو اور بہت زیادہ انجوئی کر رہی ہو آہ ایسا بولر جو وکڈ ٹیکنگ آہ میچ چینجر میچ مینر بولر ہو اس کو باہر نہیں بٹھانا چاہیے اور خاص طور پر کلدیب یادیب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آہ کافی تھریٹننگ ہو سکتا ہے یہ میری اپنی راہ ہے اور آہ 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 اینڈین مینجمنٹ کو یا ویرات کولی کو یہ دیکھنا چاہیے آہ از کو اپوچونٹی دینی چاہیے اگلے میچ کے لیے آہ بس انڈیز کے خلاف آہ بیٹنگ لائن اپ میں اگلے ٹی ٹونٹی میچ میں روہد شرمہ ویرات کولی اور کیل راہل کو زمداری لینی پڑے گی بیٹنگ کرتے ہوئے اور دوسرے کھلاڑیوں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ بھئی بہت زیادہ ڈاٹ بال نہیں دینے اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں اگر سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہیں تو اس میں آہ انڈین پلیئرز کو بہت ہی اچھا آئیڈیا کے چیز کیسے کرنا ہے اینیوے منی کنگریچولیشن سو ویسٹ انڈیز اور ٹف لکٹو انڈیا آہ کرکٹ دیکھتے رہیں انجوائے کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں میرے فیس بیٹنگ پیچ کو لائک کریں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے سے اگاہ کرتے چلے جائیں اپنا خیال رکھیں ایک گزارش جو میں ہمیشہ کرتا ہوں آج پھر کروں گا یہ دو ہاتھ ہیں یہ ہاتھ اس ہاتھ کو دوتا ہے اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کو دوتا ہے تو دونوں ہاتھ ایک دوسرے کو دھونے میں صاف کرنے میں مدد کرتے ہیں تو انسان انسانوں سے جب ملتا ہے تو ان کے غم کو دھوتا ہے ان کی پریشانیوں کو دھوتا ہے ایک دوسرے کی پریشانیوں کو غم کو ہم دور کر سکتے ہیں اگر ہم اچھے طریقے سے ملے جیسے ہاتھ ایک دوسرے کو دھو دیتے ہیں اچھے طریقے سے کوئی گند لگا ہو تو اسی طرح انسان جب دوسرے انسانوں کو اچھے طریقے سے ملتا تو ان کے غم درد تکلیفیں ان کو دھو سکتا ہے اچھے طریقے سے ملیں ہر انسان کو ہر کسی سے محبت کریں زندگی بہت دھوڑی ہے اپنا خیال لکھیں رب راکھا سیکیورٹی سسٹم بیک اپ پاور کے ساتھ پیسنجر اور کارگو لیفٹس فرش اور کچن میں سنگے مربر اور گری نائٹ کا استعمال لیونگ روم اور ڈائننگ روم کی سیٹنگ کے مختلف آپشنز سویونگ پول اور جیم فیملی میمبرز کے لیے تفریحی اور پرفیزہ مقامات ہم بہترین سے کم کی زمانت نہیں دیتے